بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر عبدالماجد خان موزیز دوستو جو ہماری پرانی کاویشیں ہیں جو ہماری پریویس آپ تک گزارشات پہنچی ہیں بنیادی طور پہ کرونا کے حوالے سے ہیں اس سے ہمیں پوری دنیا سے بہت ہی حوصلہ افضا نہ صرف ہمیں فیڈبیک ملا ہے پذیرائی ملی ہے بلکہ کچھ سوالات بھی بڑے نابغیر اوزگار لوگوں نے کیے ہیں جو یقیناً آپ سب کے لیے ہیں پروفیسر سلیم الحقبت صاحب این ایچ اے سے یوکے سے یاسمین جمیل صاحبہ وائس آف امریکہ پروفیسر صدمیر صاحب کینیڈا سے ہمارے پروفیسر جہانگیر صاحب پروفیسر آف سرجری پروفیسر حسن محمود تبصم اور بہت سے اہباب نے بڑی اپنی ویلیوبل تجاویز دیئیں تو ہم اس سیگمنٹ کو انہی کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے ہم اس کو تنکلوڈ کر لیں گے بغیر سوالات کو ریپیٹ کیے ہوئے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جس سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہماری حکومت نے اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے ایک لاکھ اکتیس ہزار سے زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیے ہیں اور اب تک کے جو پوزیٹیف کیسز ہیں ہمارے وہ گیارہ ہزار دو سو کے قریب ہیں جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں چیس سو چوبیس پوزیٹیف کیسز آئے ہیں اور تیرہ آمواد چوبیس گھنٹے میں ہوئی ہیں اور دو سو سنتیس پہ یہ نمبر چلا گیا ہے یہ سارے جو آداد و شمار میں نے آپ کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کیے کہ یہی وہ سارے فگرز ہوتے ہیں جس سے دنیا کے ایکسپرٹس آنے والے دنوں کا اندازہ کرتے ہیں ہم سے سب نے پوچھا بھی یہی ہے کہ کیا پاکستان میں ہمارا جو اب تک ہے کوئی ایسی صورتحال ہے کہ کیا وہ خطرناک ہے یا ہمارے ہاں وائرس میں وہ دمخم نہیں ہیں جو اس نے یورپ میں جو کچھ نقصانات کی ہیں جس وائرس نے اور کیا آنے والے دن میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا یا آنے والے دن میں یہ بڑھے گا یہ مختلف صورتحال ہیں اور بھی ملے جلے سوالات جو اسی سے مطابقت رکھتے ہیں دوستو دراصل جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں اور ڈیٹا کولیکٹ ہو رہا ہے جو آج کل اس سے ڈبلو ایچو سب سے جو مستند دارہ ہے ورلڈ ہیلتہ ارگنائزیشن تو میں آپ کو بتاتا چلوں سب یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ جو مئی کا مہینہ ہے خاص طور سے مئی کے دوسرے ہفتے سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستان سمیت جنوبی ایشیا اور افریقہ کے ممالک کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور یہاں سے جو امواد کی تعداد اس حوالے سے بڑھنے کی ہے کہ یہاں یہ وائرس سب تیزی سے اپنے پنجے گاڑے گا ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو اچھا اب دوسری طرف صورتحال کیا ہے کہ ہمارے لاکڈاؤن میں نرمی ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے لوگ اس کو اب ایک معمول کا حصہ لیتے ہوئے انہوں نے تقریباً اپنی مومنٹ جو ہے وہ معمول کے حساب سے شروع کر دی ہے جو کہ بہت خطرناک بات ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی میرے بڑے عزیز دوست یہ کہہ رہے تھے مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے اس پریزنٹیشن سے پہلے کہ ہمیں دراصل نہ صرف یہ کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے ہمارے ہینڈ کلیننگ ہے ہمارے اور وہ ہیں نہ صرف یہ کہ اس کو ہم نے ابھی فالو کرنا ہے بلکہ ہمیں اپنی طرز زندگی میں اسے ڈھالنا پڑے گا اس بات پہ غور کیجئے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈبلی اچو کیا کہہ رہی ہے ڈبلی اچو کہہ رہی ہے کہ ہمیں آنے والا جو وقت ہے آنے والا جو سال ہے ہفتوں مہینوں کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی آنے والے سال کی آنے والے سالوں کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہوگا تو ہمیں بالکل ریلیکس نہیں ہونا ہے ہم نے ان تمامی اتیاطی تدابیر کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر لینا ہے ان کو اپنے معمول کا حصہ بنا لینا ہے ورنہ ہماری مشکلات میں اب میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتاؤں اس میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پریشان نہیں ہونا بلکہ ایک حقیقت کو دیکھ کے اسے تیاری کرنی ہے نمٹنے کی جو نومبر ہے جیسے ہم یہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ پہلے چائنہ میں وائرس آیا اور چائنہ نے اس سے نمٹ لیا اس کے بعد یورپ میں گیا اب وہاں گراف گر رہے ہیں اور ہم اس سے یہ لیتے ہیں کہ شاید ایک ایک کر کے یہ تمام ممالک کلیے روتے چلے جائیں گے امریکہ میں بھی اب کچھ نمبر گر رہا ہے جو کہ ادھر بہت زیادہ انواد ہوئی ہیں بڑی تباہی پھیلی ہے لیکن ڈبلی اچو کیا وارننگ دے رہی ہے ڈبلی اچو یہ وارننگ دے رہی ہے کہ نومبر میں نومبر 2020 میں ایک دفعہ سے پھر پوری دنیا میں کرونا اپنی سرج کرے گا اور دوبارہ سے ری انفیکشن اور وہی جو ایک سائیکل ہے اس کے چلنے کا خطرہ ہے جو کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے آپ دیکھئے یہ کرونا وائرس جو ہے یہ سب سے فاسٹ موٹیٹ کر رہا ہے اور اس کی ابھی ویکسین نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہے اس آج کی ٹاک کو ہم اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں جو بات ہم نے آپ سے درمیان میں کی تھی کہ ہمیں کرونا کو نمٹنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں اسے ڈھالنا ہے اس احتیاطی تدابیر کو اور ہمیں اس ایسے لائف اسٹائل میں اپنے آپ کو ہم نے فٹ کرنا ہے جو کرونا اور دیگر بیماریوں سے ہمیں بچانے کا ہو ہم نے بالکل ریلیکس نہیں ہونا اور اپنی احتیاط کو اپنے ان کو پہلے سے بہتر کرتے جانا ہے اپنے انوائرمنٹ کو کلین کرنا ہے بہت شکریہ دوستو آپ اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد کا خیال رکھیں یہ ایک اون گوئنگ جنگ ہے اور ہم نے اس کو لڑتے رہنا ہے ہم نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن نہ صرف اپنے آپ کو بچانے کا اپنے قوم و ملت کو اور پوری دنیا عالمی انسانیت کو بچانے کے تینکیو ویری مچ گوڈ بلیس یوال